جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدیت کہتے ہیں گفتگو ہماری کچھ اس طرح سے چل رہی ہے کہ جو افسران کرپشن میں ملوث تھے جو بھاری تنخواہیں لے رہے تھے ان میں کچھ افسران جن کو ہم اپنے پروگرامز بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں وہ اسٹریلیا چھٹیاں منانے گئے ان کو معلوم پڑھا کہ پیچھے ان کے کیسز کھل گئے اور وہ اسٹریلیا سے کبھی واپس نہ آئے جی میں LWNC کے جو چیئر پرسن ہے بھلال سید ان کے مصطفیٰ ان کے بارے میں یہ بات کر رہی ہوں ہم جانیں گے زائد صاحب سے زائد منانے صاحب کیوں اتنی بڑی گرفتاری عمل میں آ گئی شہباز شریف صاحب سی ایم رہے چکے پنجاب کے اور اب وہ پارٹی کے صدر ہیں وہ ایک اپوزیشن لیڈر بھی ہیں تو افسران کو کیوں نہیں پکڑا گیا شہباز شریف صاحب کو کیوں پکڑ لیا گیا اس میں جیسے سلمان صاحب نے پہلے کہا کہ ایکٹلی جو بلائیا گیا تھا وہ تو ان کو صاف پانی سکینڈل کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے وہاں بلائیا گیا تھا جہاں تو میرا خیال ہے جو کہ نیب کا جو پروسیجر ہے وہ پہلے اریسٹ نہیں کرتے اس کیس میں مجھے لگتا ایسے ہے کہ اس میں کوئی ورانٹ آف اریسٹ پہلے سے حاصل تھا ان کے پاس اور ان کو بلائیا اسی میں گیا اس آف پانی سکینڈل میں اور یہاں جا کے اریسٹ اس میں ڈالی گئی ہے ایسا کئی دفعہ ہوا ہے ہمارے ہاں چونکہ میں نے ہائی گورڈ میں یہ فیز کیا ہے کہ جب ہائی گورڈ میں ایسی سٹریشن کریئڈ ہوتی تو اس کے بعد پھر عدالتوں نے ایک سسٹم کر دیا کہ آپ جب کسی کو پریریسٹ بیل دیتے ہیں یا انٹیرم بیل دیتے ہیں تو وہ پھر ہم کہتے تھے کہ یہ ابھی ہمارے پاس اریسٹ ورنٹ ہی نہیں ہے تو اس کے بعد عدالتوں نے یہ کہا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ اگر آپ یہاں کہتے ہیں کہ اریسٹ ورنٹ نہیں ہے بیر نکلیں آپ ایک اریسٹ ورنٹ لے جائے اور اریسٹ کر لیں اس کے بعد ان نے کہا کہ آپ اس کو جب یہ بیل واپس لے رہا ہے تو آپ اس کو کنوے کریں گے پہلے اور لیٹر لگیں گے بخیدہ اس کو کنوے ہو جائے گا تو اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بظاعت جو وہ ایک پروسیجر تھا اور جو وہ سسٹم تھا جس کے تحت یہ سارا سسٹم چل رہا تھا اس کو ایک وائل ایٹ کیا گیا ہے سیکنڈلی چونکہ یہ جو سکینڈل ہے خاص طور پر جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کمپنیز ہیں تو یہ کافی اس میں انویسٹگیشن اور انکوائریز تو چل رہی ہیں یہاں تک باقی لوگوں کی اریسٹ کا تعلق ہے تو اس میں کافی حد تک لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں اسی معاملے میں بھی آشینہ والا معاملہ اس میں اریسٹ ہوئے ہیں کچھ لوگ بیل اوٹ بھی ہو چکے ہیں اس معاملات میں اور اب جو یہ خاص طور پر اس کے علاوہ جو صاف پانی ہے اس میں بھی کافی لوگوں کی بیل ہوئی تھی اس کے علاوہ اور جو دیگر کمپنیز ہیں لاہور پارکنگ کمپنی ہیں اس میں کچھ لوگوں نے پلی بارگن کر لی تھی اس کے بعد پھر ابھی بیل اوٹ ہوئے ہیں تو یہ سسٹم تو چل رہا ہے کہ اریسٹ بھی ہو رہی ہیں اس میں سے بیل بھی ہو رہی ہیں کچھ پلی بارگن کر رہے ہیں تو یہ تو ایک چل رہا ہے جہاں تک یہ ہے کہ ایک بہت بڑی گرفتاری جو ہے تو اس کو صرف محض اگر خبر ہی بنانے کے لیے گرفتار کیا گیا تو وہ تو میرے خیال میں جو اب بطور پر آسکت ہو یہ کوئی تنی مناسب بات نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی اوٹنس ہے اور اس کی بیس پر آپ اس کو انٹینگل کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کا تو کلپتہ چلے گا جب ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے اور وہاں پہ اس کو سبسٹنگٹیٹ کرنا پڑے گا اور اس کی بیس پہ ہی جو ہمارا اتصاب دارت کے ایڈنسٹیٹیو جہج ہیں وہ اس پہ پھر ریمانڈ دیں گے یا جو بھی اس پہ پر پرسیز ہے خواہر صاحب ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ نیاب جب گرفتاری عمل میں بھی لے آتی ہے اور اس طرح کے کام بھی ہو جاتے ہیں پھر عدالت میں جا کے وہ چیز ثابت بھی نہیں ہو پاتی کانونی سکم کہی نہ کہی رہ جاتا ہے منیحہ آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے وہ جو پہلے بات کر رہے تھے سلمان غریص صاحب میرے لئے بہت قابل اخترام ہے میرے لئے استاد کا درجہ رکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو اتصاب کمیشن بنایا گیا تھا یہ نواز شریف صاحب نے اپنی دوسری حکومت کے دوران بنایا تھا وہ مشہور زمانہ وہ سیفر رحمان صاحب وہ سب کو یاد ہے وہ آج کل بھی گاڑیوں کے کیس میں کافی اس میں پریشان نظر آتے ہیں دوہزار آٹھ میں جمہوریت بحال ہوتی ہے دوہزار آٹھ سے لے کے آج تک پہلے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تھی اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں تھی دونوں ادوار میں نیشنل اسمبلی کے اندر قوانین پیش کیے گئے ترمین پیش کی گئی یہ جو نیب کو موجودہ لا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اٹھارویں ترمین کے تحت آپ نے یہ تو تحق کر لیا کہ چیرمن نیب کی جو سیلیکشن کا پروسس ہے وہ نیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان ہوگا وہ کریں گے لیکن جو نیب کے قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ آپ نے نہیں بدلا اس کو یقینی طور پر بدلا جانا چاہیے اور موجودہ جو حکومت ہے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے وہ بدلے یہ کام ہے قانونی اداروں کے کرنے والے جہاں تک آپ نے بات ایک جو بات ہو رہی تھی کہ نیب نے جو قانونی جو چارے ہیں وہ سارے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے ان کو عرص سے پہلے کرنے سے پہلے نیب کا جو آرڈننس ہے وہ اللہ کرتا ہے نیب کو وہ مجھے آپ کو کسی کو بھی عرص کر سکتا ہے لہذا اس میں کوئی قانونی وائولیشن میرے نزیق نہیں لگتی جہاں تک آپ نے بات کی کہ سکم رہ جاتے ہیں لوگ چھوٹ جاتے ہیں یقینی طور پر اگر نیب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے پروسیکیوٹ کرنے کے لیے یہ جو سارے کا سارا کیس چل رہا ہے تو میرے خیال میں بائزت طور پر بری ہو جائیں گے اور ان کے اوپر جتنے بھی الزامات شباہ شریف صاحب کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور یہ جو اتنی دیر سے یہ ڈراما چل رہا ہے اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے کہ جی دیکھیں یہ تو لوگ کرپٹ ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیب ایک انڈیپینڈنٹ دارہ ہے عدالتیں ہماری انڈیپینڈنٹ ہیں جس طرح پچھلے دن اسلامہ دھائی کورٹ نے ایک کیس کے دوران جو سنا اس کے بعد اس کو سسپنڈ کر دیا نواز شریر صاحب اور ان کی بیٹی اور ان کی دماد کی اور یہ بھی جب آئے گا کیس عدالت کے سامنے جب اگر ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو خواہد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج گرفتار ہوئے ہیں تو اپنا جو کیس ہے وہ مزید مضبوط کر کے گرفتاری جو ہے وہ واپس بھی لی جا سکتی ہے اور وہ شہباز شریر صاحب جویں بہال بھی ہو سکتے ہیں ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی سیاسی شخصیت ہے اور وہ جیل یاترہ کر کے واپس جا جاتے ہیں اس کا سیاسی کریئر بن جاتا ہے مریحہ دیکھیں ہمارے ملک میں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جیل جانا اگر جیل میں آپ نے کچھ ٹائم گزارا ہے تو وہ آپ کے لیے تمغہ بن جاتا ہے کہ دیکھیں یہ سیاستدان جیل میں اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے تو یہ بہت بڑا سیاستدان ہے بدکسمتی ہے محضب دنیا کے اندر اس طرح کی الزامات لگ جائیں یا جیل میں آپ گزاریں تو آپ دوبارہ سیاست نہیں کر پاتے لیکن ہمارے ہاتھ یہ تھوڑا سا الٹا ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر میں دوبارہ یہ کہوں گا میڈیا بہت وائبرنٹ ہو چکا ہے سوشل میڈیا ہے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی اگر آشیانہ سکیم کے اندر کرپشن ہوئی ہے تو یقینی طور پر اس کا پتہ چلنا چاہیے جس نے کرپشن کیا ہے اور اگر اس میں بیروکیٹ شامل ہیں شباہ شریف صاحب شامل نہیں ہے جس کسی نے بھی کیا اگر کہیں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کو حل ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے ساری چیزیں آنے چاہیے ٹھیک ہے راہیل یہ مجھے بتائیے آشیانہ کی بات ہو رہی ہے آشیانہ میں ہی جو ہاؤزنگ سکیم کا جب کیس ابھی کھولا ہے سکیم کو آسان الپاسوے سمجھائیے مردیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ آشیانہ سکیم 2013 میں جب لہن جیت تو اس کے ساتھ پیرہ کون کے ساتھ زمین تھی جو دی گئی پنجاب لینڈ ڈیویلمنٹ آتھورٹی کو جو بنتی ہے تقریباً اکتیس سو کنال زمین ٹھیک ہے اس میں معایدہ یہ کیا گیا کہ آپ دو ہزار کنال زمین جو ہے وہ کاسا کمپنی کو دیں گے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ موبیانہ طور پر یہ جو کمپنی ہے ان کا فرنڈ میں جو ہیں وہ ندھیمزیں ہیں اور اس کے پیچھے خواجہ پر آدھران ہے ٹھیک ہے کاسا کمپنی کو وہ تھے گیا کاسا کمپنی وہ ہے جس نے بیڈھا رہی تھی بیٹو اس نے آ رہی تھی بسم اللہ انجینئرنگ کمپنی تھی کاسا کمپنی تین کمپنیوں کا کنسورشیم تھا جس میں بسم اللہ کمپنی تھی اور اس کے بعد ایک اور چینیز کمپنی تھی جس میں انہوں نے یہ اپنا ٹھیکہ لیا تھا اب مزید آری کی بار یہ کہ بسم اللہ کمپنی جو اس کو انہوں نے پہلے نمبر پر رکھا جبکہ سپارکو جو کمپنی دی اس کو پہلے ٹھیکہ دیا گیا لیکن اس کے شیئرز کم کر دیا گیا اب بسم اللہ کمپنی جس کے پر رائٹ تھا کسی وہ بیس لاکھ رو پر تک کام کر سکتی ہے اس کو اس ٹھیکے پر پہلے نمبر پر کمپنی بنا کے جاناں ٹھیکہ دیا گیا اور یہ سب شیگنیچرز کیوں یہ سب شیگنیچرز زہی بات ہے جس کی اچھے اصلاحان انہوں نے کیے تھے اور اس کے بعد پی آڈ ڈی ڈی سی کے اور پی آڈ ڈی سی کی کیے تھے بسم اللہ کمپنی اینجنگیرنگ کا مالک تاہب شاہد شفیطا جس کو نیم نے گردار کیا وہ پیر اگرے آنڈ کے چیف شباز شیف ، انویں کی Bram fast السحاب Burgess شباز شیف کا ثقانہ لہذا فعوادحسن فعواد اس کے لئے لاطائف آمڈ ڈی سی کے دو افث Spiel پروجیکٹ ڈریکٹر موظم رضا انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ فواد حسن فواد نے ہمیں اپنے آفیس بلا کے ہمارے پر دباؤ ڈالے اور جس کے بعد نیب نے ان کو گرفتار کیا کیونکہ اگلے دن جب نیب نے عدالت پیش کی ان کے خلاف بیان آئے ہیں تو انہوں نے فواد حسن فواد کو گرفتار کیا اب فواد حسن فواد نے جو سارا ملبا تھا وہ ڈال گیا شباز شیف کے اوپر کیونکہ جن ان کو پہلی دفعہ پیش کیا گیا تھا اب بھرملا کے اتساب ادارت میں بھی مجھول تھا تو انہوں نے وہاں بھرملا کیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا شباز شیف کے کہنے پر کیا اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے لکھا ہیاں نیب کو فواد حسن فواد کوئی بیانا ناہیں بنے پریolean سار کاری طور پر بھیجیو ہے مجھے چیٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے اور ایڈمیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں آدم آپ گواہ بان رہا ہوں ابھی تک ایسی کوئی ستیٹمنٹ فواد اصم فواد کی جانب سے اپنے نام دیا ہے وہ کہاں ہے ندیم سے نایب ابھی تک اسے گرفتار نہیں کر سکی کہاں ہے فاکستان لے کہاں یہ جاتا ہے کہ وہ فرار ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک نایب نے بہت کوششیں کی ہیں لیکن ابھی تک اس نے بھی بھی دیا ہے لیکن ابھی تک اس شاہید شاید گرفتار تھے وہ بسم اللہ انجنرین کمپنی کا چیف ایکٹیف تھے جن کو تھے کا دیا تھا اب اس طرح سے تجاوز کرنے کے الزامات ہیں شباشرپ کے فواد اصھم فواد نے اپنا بیان دیا کہ کہ چیف ایکٹیف نے اپنا حکمات دیتے تھے اور میں نے بعض جگہ پر دینای بھی کیا میں نے کہا کہاں لاتیف انسانس کمپنی کا تھے کا منسوق نہ کریں یہ غیر قانونی ہے لیکن شہباز شیف صاحب نے کہا کہ میں نے آرڈر دیں آپ کریں اور کسٹا کبھنی کو دیویلمنٹ کو یہ ٹھیک آ دیں یہ وہ بیان ہے جو بنیاد بنائے شہباز شیف کی گرفتاری کرنے کے لیے اب کل یہ دیکھنا ہے کہ تساب عدالت میں گراؤنڈ آف ارسٹ میرے پیش کرتی ہے یا گراؤنڈ آف ارسٹ ہوں گی کہ جس پر انہوں نے گرفتار دی سلمان جن صاحب آپ نے راہیل کی تمام باتیں سنی ہیں اب وزیر موملکت ہیں مریم مورنز زیت صاحبہ پھر حمزہ شہباز صاحب ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں رانا سناولہ صاحب ہے مالک احمد خان صاحب ہے تمام جو پاکستان مسلم لگنون کے رہنما ہے ایک ہی پیش کے اوپر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دیلے کی کرپشن نہیں ہوئی ہے کرپشن کے اوپر تو نہ پینامہ پر مانا ہے پاکستان مسلم لگنون آئی نہیں مانا اور نہ ہی اس کیس کے اوپر کہ ہم کرپشن تو ہم نہیں کر سکتے نہ ہی ہمارے بڑوں نے کیا ہے نہ ہم مانیں گے اس کیس پہ بھی ایسا ہو رہا ہے کرانا سناولہ صاحب نے بھی آج جو بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پبلک پرابیٹ پارٹنرشپ ایک ٹوزن فورٹین کے تحت یہ منصوبہ تھا آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کا اور ہم لوگوں نے وہی اپنایا ہے اور یہ پبلک پرابیٹ پارٹنرشپ تھی یہاں پہ کرپشن ہم ملکی خزانے کو ہم نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ کرپشن کا نام کس طرح سے آ رہا ہے دیکھیں احمدیہ پہلے تو جو رہیل بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے دسخط تو موجود نہیں ہے لیکن فیس سے شہباز شریف صاحب کو کرنا پڑا ہے اس وقت نیپ کی تحویل میں شہباز شریف صاحب ہیں اور ابھی چند روز پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹر صاحب نے پنجاب کے موجودہ وزیر اللہ کو یہ جو دی پیو پارک پٹن کے کیس میں جو کچھ انہوں نے ریمارکس دی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ باسٹھ ون ایف اس کو تعویز بنائیں اور اس کو روز پڑیں اور غور سے پڑیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے اور فیصلوں کے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے حوالے سے جواب دے ہونا چاہیے جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی دراصل مطلب ہی جواب دہی کے عمل کا نام ہے اسی میں اتصاب ہوتا ہے اسی میں ایک ازادت دیا ہوتی ہے اسی میں ایک فال میڈیا ہوتا ہے اور سب سے اہم باز یہ ہوتی ہے اس میں موثر اتصاب اتصابی سسٹم وضع کرنا خود ان کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ میں جانتا ہوں شہباز شیف صاحب کی سیاست کو بڑی دیر سے اور وہ میں اب بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی قسم کی کرپشن میں ملوکس ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ریزلٹس دوں میں بڑے بڑے پروجیکٹس قائم کروں جیسے مجھے فکر پڑھ دی ہے یہ تو پتاس لاکھ گھروں کی بات کر رہا ہے کوئی بندہ ان سے نہیں لے گا بات ہے کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بنا دی گئی ہے بزنس آپ کا تباہ ہو رہا ہے کوئی معاملات آگے کیتے رہنے چلنے ایک الیکٹریڈ حکومت وجود میں آئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات ہیں گورنس کے حوالے سے احساب کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے یہ ساری چیزیں تب چلیں گی جب احساب کا عمل بھی محصر ہوگا اور کسی کو انتقام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ان کے حوالے سے جو کچھ نیپ کہہ رہا ہے وہ تو انہوں نے کورٹ میں ثابت کر رہا ہے جہاں تک آپ نے مریم اورنگزیب کی یا حمزہ شہباز کی بات کی ہے یہ نیچرل ردیمل ہے کوئی بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کوٹ کے فیصلے آتے ہیں میٹھا میٹھا ہب اور پھیکا پھیکا تو کہ ہر جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے وہ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو مخالف آتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی حکومتوں کے جو کرنے کے فیصلے تھے آج پاکستان کی کوٹس کو کرنے پڑ رہے ہیں سیاسدان ایک لائن ڈراغ کریں اور یہ تیہ کریں کہ ہم بھی کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کریں گے آپ آئی دیکھ لیں کہ الیکٹریڈ گورنمنٹ تو وجود میں آئی ہے لیکن ان پہ بھی خوف کرے رہے بڑے سارے نیاب کے ملزم بڑے بڑے اہم پوسٹر پہ وجود ہے مجھے کہ میں یہاں آپ کو دس نام لے سکتا ہوں بات ہے کہ یہ سارا شکرجہ پھر ان کے گرد کا صدر چاہیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سیاسی اندکاب کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ناظرین مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے ہیں لیکن سوال ایک عوامی سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی اپنے میں نے سسٹروں میں یہ شامل کرتی تھی کہ ہم لوٹی ہوئی رقم قومی خزانے میں دوارہ سے لے کر آئیں گے آج جب قومی خزانہ خالی ہے اور بجلی کے بل بھی زیادہ ہو چکے ہیں گیس کے بل بھی زیادہ ہو چکے ہیں تو کرپشن تو ثابت ہو ہی نہیں رہی تو قومی خزانے میں لوٹا ہوا مال کہاں سے آئے گا یہ ریفرنسز کون دائر کرے گا یہ ثبوت کون دے گا کون جو ملکی خزانہ ہے اس کو بھرے گا اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئی